ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے نماز میں پیر کا انگوٹھا رکنے نہ رکنے کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اگر سیدھے پیر کا انگوٹھا شروع سے لے کر آخری نماز ختم ہونے تک آخری رکعات تک ایک ہی جنگہ پر مکمل جمع رہنا چاہیے اور اگر وہ دراصل ہلتا ہے یا سجدے رگوں میں جاتے ہوئے اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی اس کو نماز کا کھوٹا بھی کہا جاتا ہے تو اس کی کیا اصل ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے بے اصل چیز ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انگوٹھا اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو اس میں نماز میں کوئی خرابی آئے گی ہاں جان بوجھ کر ایسی حرکت کرنا انگوٹھوں کو ہلانا پیر کو ہلانا یا انگلیوں کو چلانا جیسا کہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ نماز میں اپنی انگلیوں سے کھیل رہے ہوتے تو یہ فیل نماز میں مکروح ہے یعنی خاص طور سے پیر کی انگلیوں کو چلانا یہ مکروح تنظیح ہی ہے مگر اس سے نماز خراب نہیں ہوتی اور نماز کے اندر دراصل ایسا بھی آگے چل کر اگلی والی سب کو بھر دے تو اگر یہ انگوٹھا جمانا نماز میں ضروری ہوتا تو وہ آگے چل کر کیسے جاتا ہے یعنی بینہ انگوٹھا اٹھائے تو کوئی چل نہیں سکتا تو اگر ایسے مسئلے بھی ہیں کہ چل کر آدمی نماز کے علت میں چل سکتا ہے جا سکتا ہے تو پھر انگوٹھا جمانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر یہ خود بخود چھیڑکانی نہیں کرنی چاہیے اور سجدے میں جاتے وقت رکو سے جاتے وقت نماز مکمل ہو جانے کے بعد کہیں نہ کہیں انگوٹھا اپنی جگہ سے ایک حیصہ کہیں جانا ہے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے صرف آبام کا یہ بنایا ہوا خیال ہے پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا